جب آپ نفلی کریں گے اس میں استباع بھی نہیں ہوگا رمل بھی نہیں ہوگا صفہ مروہ بھی نہیں ہوگا صرف تواف ہوگا تواف کے بعد دو نفل جو واجبت تواف ہیں وہ عدا کر دیں ہر تواف کے بعد جتنے تواف کریں گے دو دو کر کے فجر کے بعد آپ تواف کر رہے ہیں اشراف سے پہلے تو نفل نہیں پڑ سکتے ایک تواف ختم کیا آپ چاہتے ہیں دوسرا شروع کر دیں دو ہو گئے تیسرا شروع کر دیں اشراف قوت ہو جائے تو دو دو کر کے پھر وہ نماثل پڑھ لیں اور اثر کے بعد آپ کر رہے ہیں آپ کرتے چلے جائیے تو آپ جتنے کر لیے کر لیے مغرب کی نماز کے بعد سنتوں سے پہلے دو 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 نفل کر کے توافقے پڑھئے اس کے بعد سنتیں پڑھئے مغرب کیونکہ یہ واجب کے درجے میں پہلے پڑھ جائیں گے سنت کا درجہ نیچہ ہو گیا اس لئے سنتیں بعد میں پڑھ جائیں گے اس لئے یہ ساری چیزیں ہیں اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اگر کوئی نفلی عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ باہر سے گاڑیاں مل جاتی ہیں عموماً دو ریال زیادہ سے زیادہ پاس ریال لیتی ہیں مسجد عائشہ لے جاتی ہیں اور اب تو وہ ان کی بسیں بھی چل گئیں حافلہ مکہ کے نام سے سفید رنگ کی جیسے ہمارے گرین بس چل لیے بلکل اسی طریقے کی دو بسیں اکھٹی ہیں سفید رنگ کی ہیں وہ آپ کو مسجد عائشہ کی جبہ سے پتہ کر لیے کون سے جاتی ہے وہ آپ کو لے جائے گی کوئی قرائے نہیں لے گی مسجد عائشہ سے پھن نکلیں پھر آپ کو حرم کی مل جائے گی کوئی قرائے نہیں لے گی فریمیں جائیں گی فریمیں آئے گی آپ وہاں جائیں احرام کی کپڑے پہن کے مسجد عائشہ میں وہاں مکہ کی حد ختم ہو جاتی ہے میخات نہیں ہے وہ مکہ کی حد ختم ہوتی ہے اس مسجد عائشہ میں جا کے آپ پھر نفل پڑی احرام کے احرام کی نیت کیجئے وہی احرام کی پابندیاں آپ آباس آجائے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عمرے کی ضرورت ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے تھے حضرت علیہ السلام نے کہا ان کو مہا لے جاؤ تنعیم میں اور مہا سے ان کو دو نفل پڑھتے اور عمرے کی نیت کناہ کے لئے عمرہ کر لیں گے امہ آئیشہ کو فرمایا تھا امت کے لئے کتنی آسانی ہوئی سب کے لئے آسانی ہوئی اس جگہ مسجدہ آئیشہ بنی لی ہے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں عمرہ اور تواف زندوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں نفل ہے جو ہمارے کر گئے انہی طرف سے کر کے ان کو سواب بھی پڑھتے ہیں باقی یہ کہ جو سرکاری حاجی ہیں یہ جو پرائیوٹ کے حاجی ہیں ان کو ناشتہ ناشتہ کے وقت نے دوپہر کا کھانا رات کا کھانا رات کے کھانے کے وقت میں ملے گا ان کو وہاں ٹائم ٹیبل بتا دیے جائے گا ہمارے حاجی اتنا بے صورہ ہوتا ہے الامان الحفیظ وہ اس کھانے کے چکر میں بہت سے حاجیوں آپ دیکھیں گے وہ حرم کی نماز بھی چھوڑتے تھے کیا تک کھانا آ جائے گا ارے کھانا تو بعد نہیں مل جائے گا رکھا رہے گا وہاں پر جس مقصد سے گئے ہیں وہ مقصد ضرور پورا ہو یہ لاکھوں روپے کا آپ خرچ کر کے جا رہے ہیں مقصد کھانا کتنے کا ہوگا پانچ یا القدس بھی آگا وہ تو آپ نہیں ملے تو اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ ٹھیک ہے پیسے دیے چکے ہیں یہ مطلب نہیں ہم بھوکے رہ جائیں گے لاکھوں لوگ آتے ہیں کوئی حاجی بھوکا نہیں سوتا اللہ کا کتنا انعام ہے سب کو ملتا ہے عزت سے ملتا ہے وافر ملتا ہے اور ہم اتنے بے قدر ہیں جو بچ جاتا ہے نیو ہی پھیک دیتے ہیں عرب کے اندر آج کے عرب کے اندر یہ بے قدری آگئی اب ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی آگئی وہاں پر جو بچ جاتا ہے دس بن میں یہ بھی نہیں کرتے کہ اس کو جمع کر کے باہر کو غریب بیٹھا اس کو دے دیں اتنا رسط پہ زیادہ ہے اتنا رسط پہ زیادہ ہے ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ اس کا رسول ناخش ہو اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو یہ آج کے بیان پر خلاص آئے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو سوال کر سکتے ہیں خواتین کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی پرچر بھیج کر مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو سوال کر دیں یہ ہمارے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں وضو کے دوران داڑی کا بال یا سر کا بال ٹوڑ جائے اس کا کیا حکم ہے دیکھئے خود بخود ویسے ہی وضو کرتے پر ٹوڑ جائے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے لیکن ہم جب وضو کریں گے تو وضو میں بھی چلو میں پانی لے کر داڑی تک یوں پہنچائیں گے یوں نہیں کریں گے داڑی کو سر کو بھی نہیں کریں گے خود بخود جو ٹوڑ جائے وہ معاف لیکن اگر ویسے ٹوڑ جائے گا تو بعض وقت سکت دینا پڑ جاتا ہے خود بخود ٹوڑ جائے کوئی حرچ لے اور اب آپ کے اس سے نہ ہو عمل سے مروک کی پہاڑی پہاڑی کیوں پڑھا چلے گا نہیں یہ سوال کر رہا ہے کہ مروک یا اس کے پہاڑے وہاں ایک تو جگہ نہیں ہے اور پہاڑی جو وہ تو خود نہ ہموار ہے اس لیے وہاں نفل نہیں پڑیں گے